خَتَلَ قَالَ مِرُوبِنِ قَلِمَاتِ خَتَابَ عَلَيْنِ ترجح فرماؤں حضرت آدم علی اسلام سے جب سورت تن نغذش ہوگی سورت تن نغذش ہوگی فرماؤں اللہ اللہ کی بارگاہ میں تین سو سال تک روزے لے گا اور اللہ تعالی نے اپنی طرف سکرم فرمایا ہے اور اس شاتھ فرمایا ہے کڑی آئی ترجح کاری صاحب ترشارہ پکڑ رہا کتنا دے سامنے ہی بار پڑی کڑی آئی چٹویا آج ہے سنا چھوڑا 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 کسی نگی آج ہے مجھوڑا چھوڑا 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 سنا چال کچھوڑا چھوڑا جرے سامن عزیز جنہاں آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتی رہے اللہ کی بارگاہ میں جنابی والا عرضی افیش کرتے تھے جو سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام پہ کچھ کلمات کے اکاہ کیا آدم علیہ السلام نے ان کلمات کی وہ دولت ہماری بارگاہ میں گلتی جا کی آدم علیہ السلام جس طرح کے ابنِ جرید میں لکھا اور ابنِ کسیر نے سبزیر ابنِ کسیر میں لکھا کہ وہ کلماتِ رب پر آدم مگر حیرت کی بات ہے جریب لکسیر تدایا والنہائی کے اندر اور امام مخاری تاریخ و لکبیر کے اندر امام جنار الدین سیو دیب سے منصول کے اندر امام ابو معیم درائل نبوبہ کے اندر امام حاکم مستدرک کا سیئی ہے اگر امام منور الدین ایسی مجموع صلائل کے اندر امام محمد بن موسیٰ بلالی مرادشی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح الظلام پھر مستغیزی میں پھر خیر ناعم علیہ السلام و السلام پھر یقصی ورمنام پوری کتاب اس کے اندر یہ کوئی حوام میں بات نہیں کر رہا اس پہ الحمدللہ ساڑھے چار سو صفحات پہ مجتمل میری کتاب تیار ہے جو میں نے اصل میں کتاب الورسیلہ جب نے تیمیہ کا جواب لکھا ہے اللہ عنہ اور اس پہ یہ ایک حوالہ نہیں صرف اس آیت سے نیٹک ستیس حوالے امام بخاری سے لے کے شیخ محقق تک کہ وہ کلمات کیا تھے یا رب بحق محمد اللہ عنہ اے اللہ محمد الرسول اللہ کے واسطے سے میں عزیزی قدر اب اس پہ بہت سارا کلام اتنی اترازات ہیں ان سب اترازات کے جواب مجھے یاد بھی ہیں میں نے دیئے وہ بھی ہیں میں نے لکھے ہوئے بھی ہیں اللہ عنہ لیکن اب میں ان کو چھیڑوں گا تو بات بہت طویر ہو جائے گی جڑے ہنفیوں انہوں نے واسطے اتنی ہی کافی ہے کہ امام عظم و انیفہ امام بخاری کے استادوں کے استاد وہ فرماتے ہیں اللہ کسیدے نومان کے لائے خود اس کو زکر دے یا اکرم السخلی و یا کمزا برا جدنی بجودکا و اردنی برداکا سبحانہ اللہ اصر شیر میں رنجے نہیں اچانک امان کر دیتی بڑا عزور گیا میں بیانی نہیں کیا ذرا دروشی پوڑ میں دماغ تزور دے میں یاد آجا اللہ سلے اللہ سلیت اللہ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ یا نبی اللہ آپ رشتے میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بحثیت بشر بیٹے ہیں اور ان کی بھی توبہ قبول آپ کے وسیلے سے کاش کہ وہ مجھے بسرا یاد آجاتا ہے وہ رجل سے بالکل اسے امام آج جی یا رسول اللہ آپ کے سوا ہمارا کاؤن ہے نہیں 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 ٹھیک ہے مقصد ہے میں ہر بھی شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں نا وہ اب میرے جن اس سے ملتا جڑتا شیر اس لیے وہ معاملہ گڑ بڑھو رہے آمین ملتا شیر مجھے یاد نہیں آرہا امام آزم کبروح حنیفہ نے اس کا ذکر کسید یا نمان میں خود گھرمایا ہے اور اس کے علاوہ سے شیر اور کتابوں کے حوالے ہیں سیخور کتابوں کے حوالے ہیں امام بخاری سے لے کے جناب امام جلال الدین سبتی امام احمد مستدر قلسیحین امام نور الدین ہے اس میں بڑے بڑے جنید خلد محدثین نے اس پر کلام فرمایا اور امام تقید دین سبتی امام تقید دین سبتی نے تو شفاہ السبتی اس پر پوری کتاب لکھی ہے شفاہ السبتی پوری کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلہ سے توسر سے ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول مجھول فرمائے دون ازدیک سے جتنے عالم محبت تشریف رہے اللہ صدق دین دنیا دنیا اور آخرت قبر و اشر کی بے حساب